آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا آسمان میں بادل ہونے کے قارن چاند بھی نظر نہیں آ رہا تھا ایسے محول میں دیویش کی دل کے دھڑکنیں بڑھی ہوئی تھی وہ ایک پرانی سے گھر کے پیچھے چھپا تھا ڈر کے قارن اس کی حالت خراب ہو رہی تھی مگر خود کو بچانے کا اسے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اس کے سارے ساتھی اس سے بچھڑ گئے تھے ایک اور گہرا سمونتر جس سے تیر کر پار کرنا دیویش کے بس کی بات نہیں تھی دوسری طرف ہو بھرم راکشس وہ کی سور جہاں یہ بڑا سوال تھا مجھے ماں کی بیعت مان لینے چاہیے تھی اس جنگل میں نہیں آنا تھا اب کوئی تو مجھے بچاؤ دیویش پرہ تھا تو ویوہاگ میں انجینئر کی پوشٹ پر تھا آئے دن نئے نئے جگہ پر جا کر وہاں کے اتحاس کو کھنگالنا اس کی ڈیوٹی تھی ایک دن انٹرنیٹ پر کسی وشیس آدھی واسی جاتی کے بارے میں پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اپنے اسسٹینٹ کو آواز دے کر بلانے لگا آدیت جلدی دھر آو دیکھو کیا ملا ہے کیا بات ہے سر بہت ایکسائٹڈ لگ رہے ہو ایکسائٹمنٹ کی تو بات ہے ہی دیکھو جیسے مستر کی ممی فیمس ہے ویسے ہی انڈیا میں بھی انڈامان نکو بھار میں ایک آدھی واسی جن جاتی کے لوگ اپنے موکیا کے شریر کو سنڈکشن میں رکھتے ہیں آج سے پہلے کوئی بھی پڑھتا تو وشیسگ گھے اس پر جاتی تک نہیں پہنچ پایا ہے یہ بھی نہیں پتا کی یہ سچ ہے یا کیول فسانہ میرا منحے ایک بار ہی جگہ پر چلتے ہیں شاید ہمیں کچھ حاصل ہو جائے سر مگر سر ہم سے پہلے کوئی لوگ وہاں پر نہیں پہنچ پائیں تو ہم لوگ کیسے پہنچ پائیں گے یہی تو بات ہے میرے عادت جو کام دوسروں نے نہیں کیا وہ ہم لوگ کر کے دیں گے سوچو ہمارا کتنا نام ہوگا مگر ہم لوگ ان تک پہنچیں گے کیسے پہلے ہم لوگ انڈوان نکو بار پہنچے تو سہی اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے دیویش نے گھر آ کر اپنی ماں کو یہ ساری بات بتائی تو اس کی ماں ناراض ہو کر بولی بیٹا مجھے تو تیرا کام بلکل پسند نہیں ہے کبھی کسی پرانے کھنڈہر میں چلا جاتا ہے تو کبھی کسی محل میں آج مرے ہوئے آدیواسیوں کو ڈھونڈنے جانے کی بات کر رہا ہے دیکھ موت کے ساتھ کھلوار اچھی بات نہیں پلیز زیار کہیں بھی جانا ہو آپ کا ہر بار یہی لیکچہ رہتا ہے مجھے انکرس کرنے کی بجائے آپ دراتی ہو ہاں کہتے ہوئے گسے میں اپنی پیکنگ کر کے نکل گیا اس کے ساتھ عدیتیا اور ٹیم کے تین سدس سے اور تھے وہ لوگ انڈا من جا کر ایک ریسورٹ میں ٹھہر گئے وہاں کے لوکل لوگوں سے انہوں نے ان جن جاتی کے بارے میں پوچھتا چھ کری تو کسی نے بھی اسے صحیح طرح سے جواب نہیں دیا سر یہاں پر تو کوئی بھی کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے کیا کیا جائے کیا کرنا ہے آس پاس جتنے بھی چھوٹے چھوٹے دویپ ہیں سبھی پر جا کر تلاشی لے لیں گے کہیں نہ کہیں کس تو پتا چلی جائے گا ابھی اتنی جلدی کیسے ہار مان رہے ہو دیویش اپنے پوری ٹیم کے ساتھ بھٹک رہا تھا مگر کچھ بھی خاص اسے حاصلیں ہوا پوری ٹیم ہار مان چکی تھی زرہ سوچئے جید یہ سچ ہوتا تو ہم سے پہلے کتنے ہی لوگ یہاں پر آ کر اس کا تہہ تک پہنچ جاتے آج اتتے کی بات کا سبھی سدہ اس سے سمرتھن کرتے ہیں دیویش سوچ میں ڈوب جاتا ہے کہ اب کیا کرے کتنی دور سے آئے ہیں اور 20 دنوں سے ہم لوگ اسی سچ کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک دو دن اور میرا ساتھ دے دو پاسی کے ایک دو ٹاپو پر اور چلیں گے یا دی وہاں پر کچھ نہیں ملا تو واپس بمبے فامس دیویش نے اپنے ساتھیوں کو تو روک لیا تھا مگر اس کے منوں میں یہ کھٹکا اور تھا یا دین دو دنوں میں کچھ بھی نہیں ہاتھ لگا تو اس کی پوری بہنت برباد ہو جائے گی اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو نہیں روک پائے گا دیرات تک وہ اسی بارے میں سوچتے ہوئے رات کی بھوجن کے بعد وہ سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا تبھی اس نے دیکھا آزمان میں پونہ ماسی کا چاند چمک رہا تھا سمندر کے لہرے جوار بھاٹا کی قارن اوپر نیچے ہو رہی تھی بہت ہی سوہانہ لگ رہا تھا تبھی اچانک تیز لہر آئی اور اپنے ساتھ دیویش کو بہا کر لے گئی دیویش اس لہر سے بچنے کے لیے بہت ہاتھ پیر چلا رہا تھا مگر اس لہر کے زور کے آگے اس کا جوڑ کچھ بھی نہیں تھا لہروں کے ساتھ بہتا ہوا ایک سنسان ٹاپو پر پہنچ گیا لہروں کی تھپیڑ سے وہ بھی ہوش ہو چکا تھا کچھ گھنٹوں کے بعد جب سورج کی روس نے اس کے چہرے پر پڑی تو اسے ہوش آیا اس نے آزمان میں دیکھا تو اس سنسان ٹاپو پر دور دور تک کوئی نہیں تھا صرف اور صرف جنگل ہی نظر آ رہا تھا لہروں کی تھپیڑوں کے کارن شریر میں بہت درد تھا اور بھوک پیاس کے کارن حالت خراب ہو گئی تھی جنگل کے بھیتر داخل ہو گیا جنگل کے بھیتر کچھ پیڑوں پر دو آنکھیں چمک رہی تھی مانو کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا سامنے ہی اسے ایک ناریل کا پیڑ نظر آیا اپنی کمر میں لگی کٹار کی مدست تو اس نے پیڑ پر چڑھ کر ناریل نکالا اور پانی پی کر اپنی پیاس بجائی وہ پیڑ پر چڑھائی تھا تو اس کی نظر اپنے آس پاس پیڑوں پر چھپے لوگوں پر جا چکی تھی مگر اس نے اپنے سامنے خطرے کا اندیشہ دیکھ کر ان لوگوں کو اندیکھا کر دیا وہ آپس سمدر تٹ پر آئے دور دور تک گہرا نیرا سمدر کوئی مدد کی گنجائز نظر نہیں آ رہی تھی پھون اور واکی ٹوکی دونوں ہی بند ہو گئے تھے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا ایسے میں پیڑ پر بیٹھے ہوئے لوگ ہی امید کی کرن کے روپ میں اسے نظر آ رہے تھے موت تو دہ ہے لوگ کوئی مدد کر دیں پھلیز ہیلپ می میں آپ لوگوں کو دیکھ پا رہا ہوں میرے سامنے آئیے جیسے ہی دیویش نے پکارا اس کے سامنے آٹھ سے دس آدھی واسی کھڑے تھے بیڑو کو دکڑے والا کوڑوک کیڑے ٹیل آدھا کہتے ہوئے اس نے ایک ناوکی اور اشارہ کر دیا دیویش کو اس کی بہتشاہ تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اسے ناوکی مدد سے اس گاؤں سے جانے کے لئے کہہ رہا ہے دیویش کو یہ پوری پراجاتی اسی کی طرح لگ رہی تھی جو اس نے نیٹ پر پڑھا تھا وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ سب لوگ جنگل میں جا کر گائے ہو گئے کیا کروں چلے جاؤں یہ ان لوگوں کے بارے میں اور جانوں سوستے ہوئے دیویش نے جنگل میں ان لوگوں کا پیچھا کرنا شروع کیا کافی دور چلنے کے بعد ان لوگوں کی بستی میں پہنچ چکا تھا وہ سبھی لوگ رو رہے تھے کیونکہ ان کے مکھیا کی موت ہو چکی تھی دیویش شک کر ان لوگوں کی پرکڑیا پر نظر رکھے ہوئے تھا ان لوگوں نے اس کے شوق و سنرکشت کر کر ایک بڑے سے کمرے میں رکھ دیا یہ دیکھ اس کی آنکھوں میں جمعک آ گئی ان لوگوں کے وہاں سے جانے کی بعد وہ اس کمرے میں داخل ہوا وہاں پر دھیل سارے سنرکشت شاو رکھے ہوئے تھے وہ ان میں سے ایک شاو کو لے کر چپ چپ ناؤں میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا کچھ گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ چکا تھا اس نے اپنے ساتھیوں کو جب اپنی خوش کے بارے میں بتایا تو سبھی لوگ بہت خوش ہو گئے وہاں سر آپ نے کمال کر دیا آج رات کو تو پارٹی بنتی ہے پارٹی بعد میں پہلے ہم لوگ آج رات میں اس شاو کو سنرکشت رکھنے کا پورا طریقہ سمجھیں گے رات کو دیوے شاو اور اس کے ساتھی شاو کے آس پاس کھڑے تھے ان لوگوں نے تابود میں سے نکال کر اس لاش پر لگے ہوئے کپڑے کو ہٹا دیا بگر انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی گلتی کی ہے وہ شاو برہم راکشت کا تھا جب وہ اسے دیکھ رہا تھا اس کے شاو کے چہرے کی جگہ اسے اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا سبھی لوگ ڈر کر دور ہٹ گئے وہ بہو میرا چہرہ نہیں یہ تو میرا چہرہ ہے آپ لوگوں کا نہیں بلکہ ہمارا چہرہ ہے سبھی لوگ بات کر رہے تھے کہ اچانک تیز تُپھان آنے کا اندیشہ ہو گیا کیونکہ تیز گل راہت کے ساتھ ایک بجلی آئی اور اس لاش کے میں سما گئی کوئی کچھ سمجھ باتا اس کے پہلے ہی اس کے لاش نے آدیتی اور باقی لوگوں کے شریر کو چھننے بھیننے کر دیا دیویش بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا مگر اب کیا کریں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ دیویش کے سامنے کھڑا تھا دیویش نے اپنی پاکٹ سے گن نکال کر اس پر وار کیا مگر وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پایا دیویش کا مرنہ تیہ تھا جیسے ہی بھرہم راکشت غصے میں چیخا دیویش کے پیرے سریر میں کنکن ہو گیا اس کے کان اور ناک سے خون نکلنے لگ گیا تھا خون کے خصوصے وہ اس کے قریب آ پہنچا اور اس کے شریر کے چترے اڑا دیئے دیویش کے ایک غلطی کے قارن پورا دویب برباد ہو چکا تھا اب وہاں پر بھرہم راکشت کا راز تھا اور وہ وہاں پر سیلانیوں کا انتظار کر رہا ہے کہیں آپ بھی تو انڈا ماننی کو بار گھومنے کا پروگرام نہیں بنا رہے ہیں موسیقی